فتح مکہ کا دن تھا میرے لجبان نبی کعبے میں آئے آپ نے کعبے میں تین سو ساٹھ بوتے کے آپ نے فرمایا مولا علی اللہ خود بھی پاک ہے اس کا گھر ان بوتوں سے پاک کر عرض کی آقا میں ولایت کا کندھا نیچے جگاتا ہوں آپ نبوت کے قدم میرے اوپر رکھو آپ اپنے ہاتھوں سے ان بوتوں کو گراؤ آپ نے فرمایا تُو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ نے فرمایا علی تیرے کندھوں میں وہ طاقت نہیں کہ تُو نبوت کا بوجھ اٹھائے لہٰذا تُو نبوت کے کندھوں پہ سوار ہو جائے سمجھے باری علی کی آئی نبی نے فرمایا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اور باری صدیق کی آئی نبی کو صدیق کندھوں پہ بٹھا کے جا رہے ہیں ہم گلا نہیں کر دے ہم صرف اتنا کہتے ہیں جس کو نبی نے اٹھایا اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور جسے مصطفیٰ جسے مصطفیٰ کو اٹھایا اسے ہم اپنے عقیدے میں صدیق کہتے ہیں ہم صدیق کے بھی وفادار ہیں علی کے بھی وفادار ہیں اب آسمانی وزیر نے کیا کہا نہیں بیٹا معذرت معذرت بیٹا وقت اڑا ہے آسمان کے وزیر نے کہا اے اللہ آج زمین کا وزیر نمبر لے گیا نبی کو اٹھا کے جا رہا ہے اے اللہ مجھے خدمت کا موقع دے فرمایا جن نبی کی خدمت کرنا چاہتا ہے نا زمینی وزیر نے نبی کو اٹھایا ہے تو زمین کے وزیر کے قدموں کے نیچے اپنے پرد بجھا دو جملے میرے ہیں میرا جملے کا مقصد پورا ہو جائے گا میرے نبی جب آسمانی وزیر کے ساتھ گئے سمدنا فتد اللہ فقانا قابقہ حسین او ادنا کے قریب گئے آپ نے فرمایا جبریل چل آقا آگے نہیں جاتا کیوں جان کو خطرہ ہے آگے نور ہے آگے جان کو خطرہ ہے آگے نہیں جاتا لیکن باری جب زمین کے وزیر کی آئے آقا ٹھہرے میں غار کو دیکھ کے آتا ہوں آپ کی جان کو خطرہ ہے جان جائے تو ابو بکر کی جائے محمد کی جان کو کچھ نہ ہے میں یہ جملہ ضرور کہوں گا جو اپنی جان سفر میں بچا لے اسے ہم جبریل کہتے ہیں جو مصطفیٰ پہ اپنی جان لگا لے اسے ہم صدی کہتے ہیں پھر سمجھو آسمانی وزیر نے کیا کہا تھا کہا آگے جان کو خطرہ ہے جب میرے نبی میراج پہ جانے لگے آسمانی وزیر خود آیا تھا لینے کے لیے لیکن جب ہجرت کے لیے نبی جانے لگے زمینی وزیر کے پاس خود گئے آسمانی وزیر نبی کے لیے سواری لے کے آیا ابو بکر صدیق نبی کے لیے سواری بن کے گیا ابو بکر نبی کے لیے ایک میرے اوپر قرض ہے میں ادا کرنوں مجھے کسی نے کہا ابو بکر صدیق غار سور میں سامپ نے اتنا ڈسا وہ جان بوجھ کے روتے تھے تاکہ کافروں کو پتہ چلیں ہم اندر یہاں تو آپ استفرالہ کہہ رہے ہیں دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب وہاں نہیں بول دے مزہ تو تب ہے نا ان کا میدان لگا وہاں بولنا وہاں صحابہ کی عزت پہ پیرا دے مزہ تو تب آتا ہے ادھر مسجد میں بولنا آسان ہے کہتے ہیں اس لیے روتے تھے تاکہ پتہ چل جائے نبی اندر رہے نبی کو گرفتار کر لیا جائے میں کہے ظالم تو نہیں سمجھا میرے نبی کی حدیث پاکھ ہے آپ نے فرمایا دو قطر اللہ کو بڑے پسند ہیں ایک مجاہل جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کے خون کا قطرہ نکلتا ہے وہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے دوسرا خوف خدا سے نکلا ہوا ایک قطرہ آنسو کا وہ بھی اللہ کو پسند ہے اور ساتھ ہی میرے نبی نے کہا لوگو گواہ ہو جاؤ آنسو ہو یا خون کا قطرہ زمین کے جس حصے پہ گرے گا قیامت کے دن وہ حصہ گواہی دے گا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے لئے نکلا تھا خون کا قطرہ تیرے لئے روئے تھا آنسو کا قطرہ جب غار سور میں نبی تھے صاحب نے دسا گود میں نبی کا سر تھا آنسو کے قطرے مصطفیٰ کے چہرے پر گرے کوئی کس کی گواہی دے رہا ہوگا کوئی کس کی گواہی دے رہا ہوگا ابو پکر تیری عظمت پہ قرآن بربان جاؤ قیامت کے دن رب کا قرآن بھی تیری گواہی دے گا مصطفیٰ کا چہرہ بھی تیری گواہی دے گا مصطفیٰ شکریہ